ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امین کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام رحمان انور اور میں ہوں زفر اکبال اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں بھئی نیکس ایپسوٹ سیونٹی ایٹ کیونکہ اس وقت بہت ہی اب کیونکہ معاملہ خراب ہے شکونی نے ادھر سے بول دیا کہ بھئی آج ہی کام کرنا ہے ورنہ وقت میں اور ادھر سے بھئی بشوان جی بھی جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں بھئی تو کیا ہوتا ہے بس کافی بھئی معاملات خراب ہیں کرتے ہیں بھئی ویڈیو سٹارٹ گندہ نریش کا سندیش یہ تو گیا ہمیں بھون کو آج ہی آگ لگانی ہوگی ہم تب تو ہاں ہمیں آج رات کو ہی بھوجن میں بش ملانا ہوگا ہم جی دیوے جیویت ہوں گے تو بھون میں آگ لے گی دیکھ کر بڑی سرلتہ سے باہر نکل جائیں ہم میں نے جو بشکا باتر دیا تھا وہ شکر لے کر رہا ہوں جی سوامی مصلاً کچھ چیز ملائیں گے کھانے میں ہم 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 اوہ سیر بھئی کافی جو بچکر میں پلایا ہے جو بچکر کا یاد ہے ٹیم کو یہ وہ چیز کلے ہیں موٹو بیل کو ختم کریں اے پروچن کی دیکھ تو لیا ہے آپ دیکھو دیکھو پروچنی دیکھو پروچنی دیکھو پروچنی دیکھو پروچنی موسیقی ڈیو لیکن بیم سیریس جی آدیش راچکمار نیو موسیقی جی وہ جی وہ بہتنی بھو جن کا پربند کر رہے ہیں بڑی احمد ہے یار ان کی دیکھ رو ہے موزنی وہ جن کا سمیں کب کا بیت گیا ہے تم ابھی پربندی کر رہے ہو جی راجکمار ہم ابھی لے کر آ رہے ہیں آپ بھوزن کچھ کے اور پتھاری تم کسی آدیش کا پالا نہیں کرتے پروچن جی راجکمار تم سے کہا تھا کہ بھوزن کچھ بنا لینا لیکن تم نے ابھی تک نہیں سنا بھولو گئی بھولو گئی راجکمار میکل اوشے بنا دوں گا میکل اوشے بنا دوں گا میکل اوشے بنا دوں گا میکل اوشے بنا دیں گا بھی ریکن کچھ کے لے جاتے ہیں دنکل کی موشک کے لیے نائے تو بھوزن گرہ میں وہاں موشک کو ساتھ لائے گا اور ماتا بھوزن نہیں کریں گی ختم وچار ہے چوہے جلے ایک چھوٹا بات رلاو پروچن ابھی ملایا نیس ایڈ سے دے دے گی شاہے پروچن ایک چھوٹا بات رلاو پروچن جا رہا ہے آپ کو دے گی شوٹا بات رلاو پروچن آپ کو مجھے لگتا ہے وہ پروچن میر پر یہ کیا پتا ہے اوشترے رس ہے تینوں بول گئے تینوں ہی گھلے ارثات کچھ مشیش پھولوں کا رس تو بہی گھل چاکرم نہ کریں گا 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 موسیقی 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 پرندری جی جی ہا پاسید ہے ملہ خواهب ملجی 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 موشک کو کھلا دی تو وہ تو مر چایے گا کیا ہوا اتنے اشوست کے ہو میری بھاعتیا تک بھوک لگی ہے کیا نہیں براتا بھی آپ کے جتنے بھوک کسی کو کیسے لگ سکتی ہے پر پر کچھ اشو بھونے والا ہے ایسا پوروہ بھاس ہو رہا ہے مجھے پروچن کی پتنی بھوجن پکاتی ہے یہ اشو بھی ہے نا کیا جانے کیا کیا ڈالتی ہے پروچن کا سارا پریبار ہی مجھے اشو پرتید ہوتا ہے کیسا بھون مہایا ہے دیکھنے میں ادبوت ہے پر سارے بھون میں سے کسی پرکار کی درگند آتی ہے پروچن کو پوچھنا ہوگا پروچن کرنے کے بعد ایک بار پروچن سامنے آگیا تو میں اپنے آپ کو روگ نہیں سکتا تم جاؤ جیشت آرجن اور نکل کو لیاؤ اور سمیہ پر نہیں آوگے تو میں بھوجن آرم کر دوں گا اوشیہ بھراتا شریف بلکل پریب کیونکہ پلان کا پلان کا رکھ تھوڑا چینج کر دیا ہے بھائی بھائی دھڑکنیں تیز ہوئی ہیں اس کو کوک لگی کیونکہ بھیم کے ساتھ ایک بار پہلے ہو بھی چکا لیکن وہ سمجھا نہیں اس چیز کو بھائی کیونکہ اس وقت بھی یہ بھی وہی چیز ہے ملاتے ملاتے وقت انہیں بھیم نے دیکھا ہاں یہ مسئلہ یہ ہے دریودن نے کلائی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کیونکہ بھیم کو لگی ہوئی ہے بھوکھ اور اس کا بھوجن کی طرف ہی توجہ اور فوکس ہوتا ہے کیونکہ اگر ادھر کوئی اور ہوتا ارجن ہوتا یا کوئی اور بھی بھائی ہوتا ان کو پتا چال جانا تھا اور انہوں نے بھائی دیکھنا تھا دیکھنا تھا اس چیز کو چیکھ کرنا لیکن سا دیو کا تھوڑا سا وہ چیز سامنے آئی ہے کہ آگے کچھ ہی جس طرح وہ دیکھ لیتے ہیں کوئی مطلب کہ بورا ہونے والا ہے تو شاید آپ ان کو کچھ تھوڑی بہت بھنک تو ہوئی ہے لیکن یہ کہ بھیم کی بات کریں تو اس کو بھی بھوکھ لگی یا وہ اس چیز کی اوپر فوکس کی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں وہ سامنے آئی جاتے ہیں لیکن ادھر سے دیکھ لو انہوں نے ان کو جیسے اڈر ہوا ہے کہ آج ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے اور انہوں نے ساتھ ہی کھانے کے اندر وہ اپنا ایک چیز ملا دیا ہے اور آگے بلکہ وہ سارے یار ملے ہوئے ہیں میں تو یہ حران ہوں ساتھ کے ساتھ بچے بھی ہیں آپ دیکھو نا اب اس کو پتا بھی ہے کہ میں نے اگر یہ کچھ ان پانو پتروں کو ہوا تو میرے ساتھ بھی ایک اچھا نہیں ہوگا اچھا نہیں ہوگا اور پتا بھی چل گیا صاحب کو پیچھے پھر بھی وہ ایسا سٹیپ لے رہا ہے اباس بھئی ایک دولت اندہ کر دیتی ہے بندے کو اندہ کر دیتا ہے بھئی شکونی نے اس کو لالا چیز ترہ دیا ہے بہت لالا چیز اور اس نے بھلا کہ ساتھ پیڑیاں بھئی سمجھ جائیں گی وہ بھی کھا کے بیٹھیں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہیسی باتوں میں چوہے کو بھئی ڈالیں گے اب یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ وہ چوہے کو ڈالتے ہیں یا نہیں پہنچتی ہے کہ نہیں یہ اگر پہنچتی ہے تو وہ کھاتا ہے یا نہیں یا دیکھتے نہیں یہ آگے پارٹ اگلے میں دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے تو پھر اگلے پارٹ کا ہمیں بھی انتظار ہے وہ ہی ہے بھئی اس میں دیکھتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند ہے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا گوڈ بائی ٹیک کیا